اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علی رسول کریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب شرخ لی صدری ویسر لی امری وحلل اقتتم من لسانی یفقہو قولی میرے انتہائی محترم اور مکرم قابل صد احترام قرآن کو قرآن کے اس کورس میں شامل احباب آپ سب کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انتہائی خوش آمدید کہ آپ اللہ رب العزت کی اس بہترین کتاب کو سیکھنے کے لئے ایک پیٹھے ہوئے ہیں کہ جس کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے تو انشاءاللہ ہم قرآن سیکھنے کا یہ سلسلات شروع کریں گے اور اس کورس کو کرنے کی کوشش کریں گے نئے آنے والے احباب کی آسانی کے لئے کورس کے مقاصد کو ایک دفعہ دورایا جا رہا ہے ہم نے چھے ایسے مقاصد ہیں جو اس کورس کو کرنے کے درمیان حاصل کرنے ہیں سب سے پہلا مقصد یہ ہے قرآن سمجھنا آسان ہو جائے یعنی آپ بیس گھنٹے کی اس کلاس میں قرآن کے چالیس ہزار سے زائد الفاظ کو سیکھ جائیں گے ان کا ترجمہ آپ خود کر سکیں گے آپ کسی ترجمے کو دیکھے بغیر اور نماز بھی سمجھ میں آ جائے یعنی اس کورس کا ایک کنڈیشنل فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو پوری کی پوری نماز بھی انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی اور اسی رمضان میں اب جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے آپ کو ایک بالکل الگ سے احساس ہوگا نماز میں آپ کا اللہ سے تعلق بہتر ہو جائے گا نماز زیادہ محصر ہوگی خیالات ادھر ادھر نہیں بھٹکیں گے جب آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ آپ اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں آپ سے کیا کہا جا رہا ہے تو زیادہ خشو ہوگا خضو ہوگا اللہ سے محبت ہوگی اللہ کا ڈر ہوگا اور نماز پڑھنے کا شوق بھی زیادہ ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا قرآن کو زندگی میں لانے کے حوالے سے ہم آگے بڑھیں گے نیک عمال کی ترغیب ملے گی عالی اخلاق کی ترغیب ملے گی قرآن کا اصل مقصد بھی یہ ہے کہ مسلمان نیک عمال کی طرف رجوع کریں ان کے اخلاق سب سے بہتر ہو جائیں اور بونس میں آپ لوگ انشاءاللہ سو عربی کے جملے بھی بولنا سیکھ جائیں گے تو کورس کے جو سلبس ہے وہ بڑا مذک اور بڑا آسان سلبس ہے آپ کو دیکھ کے شروع میں لگے گا یہ تو سب مجھے آتا ہے اور یہی ایک اچھا کورس ہوتا ہے تو آزان، سورہ فاتحہ، رکوع اور سجدہ، تشخد، درود اور اس کے بعد کی دعائیں یہ ساری تسبیحات ان کے ترجمے کی مدد سے ہم قرآن کے الفاظ کا ترجمہ سیکھیں گے سورة العصر، کافرون، نصر، اخلاص، فلق اور ناس یہ چھے سورتیں صرف اور چار چھوٹ چھوٹی دعائیں ہیں تو یہ سارے سلبس ہے یہ جو کہ آپ کو آتا ہے پہلے سے ان کی عربی آپ سب کو آتی ہے اس کا مطلب ہے آدھا کام ہوا ہوا ہے باقی کا آدھا کام ہم مل کے انشاءاللہ اس کورس میں کر لیں گے اور اللہ کے فضل سے اس کتاب کے چالیس ہزار سزائے جو اس کے پچاس فیصد الفاظ بنتے ہیں وہ سیکھ جائیں گے ٹھیک ہے جی؟ تو آئیے آج ہم آپ کا یہ کل والی باتیں میں نے تھوڑی سی دہرائی ہیں اب انشاءاللہ ہم آج کا پہلا سبق جو ہے وہ ہے تعوز آوز باللہ من الشیطان الرڈیم یہ پڑھیں گے گرامر میں ہم انشاءاللہ بڑے مزے کے اشارے ہوا ہم انتا عنا انتم نحنو یہ سیکھیں گے آج کے صرف ایک گھنٹے میں اس ایک سبق میں آپ دس اور دو بارہ بارہ ایسے نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں سات ہزار دو سوڑ تالیس بارہ ہیں یعنی ایک گھنٹے میں آپ قرآن کا دس فیصد ترجمہ آج ہی کرنا سیکھ جائیں گے اس لیے سب کام چھوڑ دیں پوری توجہ سے بیٹھیں رمضان کا اس سے بڑا فائدہ ہم کیا اٹھائیں گے اس مہینے کی برکت سے اس کتاب کے دس فیصد الفاظ تقریباً کا ترجمہ آج آپ کو آ جائے گا اس کے بعد آپ کتاب کھولیں گے وہ لفظ آپ کو جہاں نظر آئیں گے انشاءاللہ آپ کو ان کا ترجمہ آتا ہوگا تو ہم نے پورے شوق اور محبت سے بیٹھنا ہے کہ صحیح فائدہ اٹھا سکیں اور یہ سارے الفاظ مجھے آپ کو آتے ہوں جب ہم کلاس سے اٹھیں یعنی اثر کی نماز سے پہلے آج انشاءاللہ آپ قرآن کے ساتھ ہزار دوسو اٹھالیس جو الفاظ ان کا ترجمہ جانتے ہوں گے اور یہ جو آپ کو بیٹری نظر آجی نا سائٹ پہ اٹھتر ہزار الفاظ کی باہر ہے یہ انشاءاللہ ہم چارج کرتے جائیں گے تو سب سے پہلے تعوض کا ترجمہ اس لئے آپ کو کروایا جا رہا ہے کہ قرآن شروع کرنے سے پہلے ہمیں تعوض پڑھنا چاہیے یعنی اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے تو اس کا ترجمہ سیکھیں گے اچھا کچھ لوگوں نے نا اس کا ترجمہ بہت سے لوگوں کو آپ کو آتا ہوگا لوگوں نے رٹا ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لئے اسے سائٹ پہ رکھنا ہے کیونکہ اگر اس سے آپ نے صحیح آپ کو فائدہ ہوتا تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ کو قرآن کے الفاظ کا ترجمہ آتا ہے آج ذرا مختلف طریقے سے پڑھیں گے اس طریقے کو ذہن میں رکھنا ہے اور پھر اس کو اپلائے کرنا ہے اور انشاءاللہ ہم قرآن کے الفاظ کا ترجمہ جان سکیں گے سو تعوض جو ہے آپ سب کو آتا ہے سب سے پہلے ہم پڑھا کریں گے اس کا لفظی ترجمہ جو نیچے لکھا ہوا ہے میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان شیطان سے الرجیم جو مردود ہے تو پہلے عربی ٹیکسٹ پھر اس کے نیچے روا ترجمہ پھر اس کے نیچے آپ کو لفظ با لفظ ترجمہ کروایا جائے کرے گا جیسا کہ اب ہم شروع کریں گے سو سب سے پہلا لفظ ہے آوزو سب سے پہلا لفظ آپ کے سامنے جو آیا وہ کیا ہے آوزو تو آوزو کا لفظ جو ہے آپ نے بہت دفعہ پڑھا ہے آوزو باللہ میں لیکن آج آپ اس کو ذرا یہ دیکھئے کہ اس کا ترجمہ کیا مند ہے اس کا ترجمہ ہے میں پناہ میں آتا ہوں یا پناہ میں آتی ہوں اور یہ سات دفعہ اوپر آپ کے یہ بھی لکھے ہوں گے ایک آپ کو mathematical digit نظر آئے گا نمبر نظر آئے گا جو یہ بتائے گا کہ قرآن میں یہ لفظ کے کتنی دفعہ آیا ہے تو آوزو میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں دونوں کے لیے عربی میں اسی طرح استعمال ہوتا ہے آوزو میں پناہ میں آتا ہوں میں پناہ میں آتی ہوں اور یاد رکھنے کے لیے شروع میں دیکھیں جو علف پر زبر ہے نا اگر آپ اس کو حمزہ جو ہے اس کو انگلیش کا آئے سمجھ لیں آئے میں میں پناہ میں آتا ہوں میں پناہ میں آتی ہوں تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ٹپس چھوٹ چھوٹی باتیں آپ کے ذہن میں چیز کو ڈالنے کے لیے یاد رکھنے کے لیے ہم ساتھ ساتھ استعمال کیا کریں گے تاکہ ہم بہترین طریقے سے الفاظ کو اپنے ذہن میں رکھ سکیں آوزو میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں تو کوئی بھی کام زندگی میں کیا جائے اس میں سب سے پہلے حفاظت کا خیال لکھنے کی تعلیم دی جاتی ہے اگر آپ انجینئروں کسی فیکٹری میں جانے لگیں تو آپ کو کہا جاتا ہے ہیٹ پہن لیجئے اگر آپ مورسیکل چلانے لگیں تو آپ کو کہا جاتا ہے ہیلمٹ پہن لیجئے اگر آپ گاڑی میں بیٹھیں تو سب سے پہلے کیا کہا جاتا ہے سیٹ بیلٹ پہن لیجئے سیٹ بیلٹ پہننا سب سے پہلے خود کو محفوظ کرنا یہ بہت ضروری ہے اگر آپ خود کو محفوظ کریں گے تو کام اچھے طریقے سے کر سکیں گے تو اسی لئے اللہ رب العزت نے ہمیں تعوض جو ہے اس کی قرآن میں تعلیم دی گئی کہ جب بھی قرآن پڑھو سب سے پہلے کہو آعوذ باللہ من الشیفان و عجیم آعوذ کا مطلب میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں اب کس کی پناہ میں آ رہے ہیں اگلا لفظ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے باللہی 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 کے لفظ قرآن میں آیا ہے دو ہزار پانچ سو پچاس بار چھوٹا سا لفظ ہے ابھی ذہن میں ڈال لیں اور اس کا مطلب ہے اللہ کی آعوذ باللہی اللہ کی اللہ کی پناہ میں یعنی اللہ کی حفاظت میں اللہ کی پناہ میں یعنی اللہ کی حفاظت میں آنا تو باللہی اب مزے کی بات یہ ہے کہ عربی زبان میں الفاظ جو ہیں مختلف الفاظ سے مل کر بنے ہوتے ہیں جیسا کہ یہ دیکھیں یہ ہے بی اور اللہ بی اور اللہ باللہی یہ بڑی خاص مہارت ہے سکل ہے جو ہم سب میں سیکھنا ہے کیونکہ الفاظ کو جب آپ بریک کرنا جان جائیں گے یہ کیسے جڑ کر بنے ہوئے ہیں ترجمہ کرنا آسان ہوا کرے گا باللہی اللہ کی اب یہ لفظ آپ کو توڑنا جوڑنا بھی آ گیا اور مانا بھی پتا چل گیا اللہ کی سو پچیس سو پچاس بار ہے یہ قرآن میں اب آج کی کلاس کے بعد جب آپ نمازِ اصر پڑھ لیں آپ کو چاہیے آپ قرآن کھولیں اور آپ کوشش کریں کہ اس میں یہ لفظ دھونے اگر گھر میں کوئی اور افراد ہیں جیسے میری عادت ہے کہ گھر کے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر تو انہیں کہتا ہوں اچھا اب یہ لفظ دھون دو یہ لفظ دھون دو جب وہ دھون لیتے ہیں پھر اس کے معنی پر آپ بات کریں پھر یہ معنی ساری زندگی کے لیے آپ کے ذہن میں بھی نقش ہو جائے گا اور جو آپ کے ساتھ ہیں ان کے ذہنوں میں بھی نقش ہو جائے گا انشاءاللہ سو باللہ ہی اللہ کی اور یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ عربی کے ایک لفظ میں دو یا کبھی تین الفاظ جڑ کر بھی بنے ہوتے ہیں عربی کے الفاظ ٹھیک ہے تو ترجمہ کرتے ہوئے اگر آپ کو یہ پتا چل جائے کہ یہ یوں جڑ کر بنے ہوئے ہیں تو ہمیں ایک فائدہ یہ بھی ہے اردو بولنے والوں کو کہ زیادہ تر عربی زبان سے ہمارے ہاں الفاظ آئے ہیں تو ہم انشاءاللہ بہت جلدی قرآن کا ترجمہ کرنا سیکھ سکتے ہیں صرف اگر توجہ سے کچھ چیزوں کو سیکھ جائیں من اگلا لفظ ہے من من کا مطلب ہے سے مجھ سے آپ سے ہم کہتے ہیں نا سے مجھے کام ہے کسی سے من سے اس کے اور معنی بھی ہیں جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں من جانب جانب سے آپ کی جانب سے آپ سے تو من سے قرآن میں یہ آیا ہے تین ہزار دو سو پندرہ بار یہ برادر زشان کو کوئی بتائیں جی کہ آئیم آرڈیبل تو دو پیپل جنہیں نہیں آرڈیبل ہے آہ چھا لکھ رہیں چیٹ بوکس میں ٹھیک ہے جزاک اللہ تو کم سے کم لکھنا ہے آپ نے صرف ایک بندہ کر لکھتے تو باقی پھر نہ لکھا کریں تاکہ چیٹ بوکس میں ہمیں ڈسٹریبنس باقیوں کو کم ہو تو میں بات کر رہا تھا من سے اب ذرا آپ سارے ایک دفعہ بولیں من سے اور یہ یہ یاد رکھنا ہے یہ من ہے میم کے نیچے زیر ہے اور من من سے اس کا مانا کیا ہے سے اب یہ ایک لفظ اگر آج آپ یاد کر لیں ابھی اور یہ بھی یاد ہو جانا چاہیے ہم سب کو اس کا مطلب ایسے قرآن میں آیا تین ہزار دو سو پندرہ بار من سے الحمدللہ آج کے دن میں ابھی ہم پانچ ہزار سے زائد الفاظ کا ترجمہ قرآن کے الفاظ سے تارف بھی ہو گیا ترجمہ بھی ہو گیا آج سے پہلے قرآن کے صفوں کے ساتھ میرا تارف نہیں تھا میں نے جانتا نہیں تھا تو ابھی میرے سامنے یہ میں نے کھولا ہے سایہ کول سورہ بکرا رینڈم لی میں نے ایک صفہ کھولا ہے تو سامنے مجھے نظر آ رہا ہے من کا لفظ تو یہ من کا لفظ آپ کو تقریباً ایوریج ہر صفے کے اوپر جو ہے نا یہ پھر نظر آ رہا ہے لا من لا کسا جڑا ہو ہے من تو وہ جو میں نے آپ کو بتاہتا ہے نا ٹکڑے کرنے اور ترجمہ والحمدللہ وہ آ جائے تو آپ کو الفاظ کا مانا پتہ چل جائے گا تو یہ من اتنی دفعہ آ رہا ہے اور یہ پھر اگلے صفے کے اوپر یہ جہاں پہ آیت القرصی شروع ہونے سے پہلے آ رہا ہے من قبلی پھر آ رہا ہے من من کا مطلب سے آپ سب نے سیکھ لیا ہے تو اب انشاءاللہ قرآن میں یہ جہاں کہیں آپ کو نظر آئے گا آپ کو اس کا مانا آتا ہوگا اور اسی طرح انشاءاللہ ہم سیکھتے جائیں گے آگے بڑھتے جائیں گے میں رینڈم لی ایک اور صفہ کھول رہا ہوں اور میں جو یہاں پر بھی من کا لفظ جو ہے چونکہ تین ہزار بار ہے اور چھے سو صفے ہیں قرآن کے تو آپ خود دیکھ لیں کہ ایوریج ہمیں ہر صفے کے اوپر یہ تین چار بار نظر آنا چاہیے من من کا مطلب سے امید ہے آپ سب کو یہ اچھا سا یاد ہو گیا اگلے لفظ ہے الشیطان کیا لفظ ہے من الشیطان جب نون کو ہم نے من کو جڑا شیطان کے ساتھ تو من الشیطان پڑا اب اگر اس لفظ کو الگ سے ہم اٹھائیں گے تو یہ بنتا ہے الشیطان یا ال الیف لام لگا ہوئے تو شیطان تو الیف لام کو آپ شیطان سے اگر الگ کر کے دیکھیں تو الیف لام کا مطلب ہے سارے کا سارا تمام ہر تو شیطان ایک شیطان تو بن گیا سارے شیطان ساری جن سے شیطان یعنی ہر شیطان ٹھیک ہے اچھا الیف لام کے اور معنی بھی ہے تو یہ ایک معنی آجا اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ بعض زکر پر اس کا معنی کیا ہوگا سارے شیطان ساری کے ساری چیز کے لیے ہوگا ہر شیطان تو ہم اللہ سے جو پناہ مانگ رہے ہیں ہر شیطان سے ہم مانگ رہے ہیں کہ میں پناہ میں آتا ہوں باللہی اللہ کی من سے الشیطان سب کے سب شیطانوں سے ہر شیطان سے الشیطان سارے شیطان ہر شیطان سے اور شیطان کا آپ کو پتہ یہ اور اس کی جمع کیا ہوتی ہے شیطان شیطان ایٹی ایٹ ٹائمز قرآن میں یہ دونوں الفاظ آتے ہیں تو ذہن میں رکھ لیں شیطان کی جمع کیا ہوئی شیطان یہ بھی انشاءاللہ ابھی تو آسان والے بالکل آسان جو آپ کو پتہ بھی ہوں گے وہ چل رہے ہیں نا تو انشاءاللہ اسطہ 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 تاکہ آپ کو سیکھنے میں آسانی ہو ہم آگے بڑھتے جائیں گے چیزوں کی جمع بھی دیکھیں گے شیطان کے شر سے اور اس کی جمع کیا ہے شیطان اور شیطان کون ہے وہ ہے ار رجیم اگر ہم ملا کر پڑھتے تو پھر پڑھتے ہیں من الشیطان الرجیم اور ار رجیم کے لفظ کو اگر رکھے کر ہم دیکھیں تو یہ بندہ ہاں ہے ال اور رجیم علی فلام دیکھیں یہاں بھی آ گیا اب میں نے ابھی کچھ دیر پہلے آپ کو بتایا نا علی فلام کے معنی تھوڑے بدل سکتے ہیں تو یہ جو علی فلام ہے نا یہ کنیکٹ کرنے کے لیے آیا گیا وہ جو وہ جو پیچھے تھا الشیطان کا علی فلام تھا سارے کے سارے شیطان اور وہ کون ہے شیطان اب یہ اس کو بتایا جا رہا ہے کہ شیطان کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے کہ وہ کیا ہے ال رجیم وہ جو مردود ہے ال اور رجیم دتکارہ ہوا مردود رجیم کا معنی دتکارہ ہوا یا مردود اچھا بہت سے لوگوں سے پوچھیں نا دتکارہ ہوا کیا ہوتا ہے مردود کیا ہوتا ہے تو انہوں نے رٹہ لگایا ہوا ہے انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس کا معنی کیا ہے اردو میں بھی معنی نہیں پتا ہوتا تو اس کے لیے ایک چھوٹا سا آپ کو ٹپ دے رہے ہیں ایک سوال کہ رجیم کا معنی ہم نے کیسے یاد رکھنا ہے اگر میں آپ سب سے پوچھوں کیا شیطان اللہ کی رحمت سے قریب ہے بتائیں چیٹ بوکس میں جواب دیں ہاں یا نہیں کیا شیطان اللہ کی رحمت سے قریب ہے آہ برادر ماشاءاللہ سسرسامیہ آلیا انجینئر کلہ سوفیا شفق سب ہی کہہ رہے ہیں نہیں اچھا جو لوگ چیٹ بوکس میں نہیں لکھ سکتے یا نہیں لکھنا آتا وہ اتنا انچا بول دیا کریں آپ کے کان میں آواز پڑھتے یہ بڑا ضروری ہے آپ نے زبان خموشی سے نہیں کہنا نہیں اتنا انچا بولنا ہے ایون جو لکھتے بھی ہیں وہ ایک دفعہ اتنا انچا بولیں آپ کے کان میں آواز پڑھیں یہ سیکھنے کے لئے بڑی امپورٹنٹ بات ہے تو شیطان اللہ کی رحمت سے قریب ہے تو بس آج سے رجیم کا معنی سیکھ لیں رجیم کا معنی ہے کہ جو اللہ کی رحمت سے دور ہو جو اللہ کی رحمت سے دور ہو مردود یا اندودکارہ وہ کس کو کہتے ہیں جو اللہ کی رحمت سے میں جناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں کس سے اللہ کی کس کی بنا میں اللہ کی من الشیطان شیطان سے الرجیم جو رجیم یعنی مردود ہے دودکارہ ہوا ہے اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا ہے اگر آپ اس کے نیچے غور کریں تو وہ جو مادے کے حروف ہیں وہ نیچے نظر آرہے ہیں راجیم یہ آپ کو رٹنے کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ کو توجہ دلوارا ہوں رجم رجم کا لفظہ آپ نے سنا اور جب حج کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر آپ یا رجم کرنا ویسے بھی کہتے ہیں تو پتھر مارنا اور وہ جو ہے نا سارا تو جو مردود رحمت سے دور کر دیا گیا ہے جس پر مہربانی نہیں کی جا سکتی ایسے کو کہتے ہیں رجیم اب شیطان ہے کون ہمارا سب سے بڑا پتھرین دشمن ہے شیطان اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کروڑوں عربوں انسانوں کو بھٹکانے کا اس کا تجربہ ہے ہم کہتے ہیں نا کوئی شخص بڑا تجربہ کار ہو تو اس کا تجربہ دیکھیں سب سے زیادہ ہے اس نے جنت میں حضرت آدم کو بھٹکا دیا تھا فَعَذَلَّا قرآن میں آتا ہے نا شیطان نے بھٹکا دیا تھا تو ہم جو ہیں ہم تو عام انسان ہیں ہم تو کسی نبی کے برابر اور حضرت آدم کے برابر کسی صورت نہیں ہو سکتے کوئی ان سے بہتر نہیں ہو سکتا پھر اس نے اللہ کے سامنے یہ کہا تھا کہ وہ ہم پر دائیں سے بائیں سے اوپر نیچے آگے پیچھے سے حملے کرتا رہے گا شیطان یہ ایسا ہے اور ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہے یہ اور مسلسل حملے کر رہے کبھی ہمیں گھر میں بھٹکاتا ہے کبھی آفس میں کبھی بزار میں ہم سے غلط باتیں موز سے نکلواتا ہے کبھی دوستوں کی محفلوں میں کبھی موبائل پر غلط چیزیں دکھانے پر ہمیں اسرار کرتا ہے اور ہم اس طرف چل پڑتے ہیں اکیلے میں یعنی ہر لمحہ ہر وقت ہم اس کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان یہ رجوع ہے اس کو نہ ہم دیکھ سکتے ہیں آپ کا دنیا پر کوئی دشمن ہو نا تو آپ اسے دیکھ سکتے ہو تو ہو سکتا ہے دشمن ہے آپ اسے مار دیں یا آپ اس کے ساتھ سلا کر لیں شیطان کے ساتھ نہ آپ سلا کر سکتے ہیں نہ اس کو اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں تو اتنا خطرناک دشمن ہے اب اس دشمن نہ دیکھ سکتے ہیں نہ مار سکتے ہیں نہ سلا کی دعوت دے سکتے ہیں نہ دھر بلا سکتے ہیں نہ اس سے مل سکتے ہیں بس یہ ہر وقت ہمارے ساتھ حالت جنگ میں تو جب اتنا طاقتور دشمن ہو اس سے بچنا کیسے ممکن ہے تو اس کے بچنے کے لیے اللہ رب العزت بڑا رحیم اور کریم ہے وہ ہر چیز سے بڑا ہے تو اس نے ایک بڑا آسان علاج ہمیں دیا اور بڑا طاقتور علاج ہمیں دیا کہ جب کبھی ایسا ہو تو تم کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ میں پناہ میں آتا ہوں اس اللہ کی جو ہر ایک سے طاقتور ہے شیطان جتنا بھی ایکسپیرینسٹ ہو ظاہر ہے کہ وہ شیطان ہے اور مخلوق ہے اور اللہ خالق ہے اور اس کی پناہ میں آنا تو خود کو محفوظ کرنے کا بہترین طریقہ ہے تو شیطان نے کیا کیا تھا اس نے اللہ کی نافرمانی کی جب اللہ نے کہا اس کو سجدہ کرنے کے لیے اس نے نہیں کیا اور اللہ نے اس کو رجیم کر دیا اپنی رحمت سے دور کر دیا دودکار دیا اب یہ یہ ظالم یہ چاہتا کہ یہ حسد میں اس حسد میں کہ اتھا مجھے بٹکایا گیا میں گیا جنت سے باہر میں نکلا اب یہ چاہتا ہے کہ ہم سارے اسی کی طرح ہو جائیں اور جب میں جہنم میں جاؤں تو سب کو ساتھ لے کر جہنم میں جاؤں اور فیصلہ ہم نے کرنا ہے میں نے اور آپ نے کہ کیا ہم نے اس کے ساتھ چلنا ہے یا اس کے ساتھ جو جنگ ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی حفاظت کرنی ہے اور سیفٹی فرسٹ کا رول ہم نے رول کہتا ہے کہ یہ ہے سیفٹی فرسٹ خود کو محفوظ کیجئے کس طرح؟ اعوذ باللہ پڑھ کر تو جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر اچھی اچھی عادتیں پائی جاتی ہیں تو انشاءاللہ اس کورس کی ایک خوبصورت چیز یہ ہے کہ ہم کچھ اچھی عادتیں بھی سیکھیں گے اور یہ اپنے اندر لائیں گے اور خاص طور پر رمضان میں ان کو پریکٹس کریں گے سو ہم تعوض اور سورہ فاتح میں بارہ ایسی اچھی عادتیں یا habits we will learn which will help us to become successful people and each one of us wants to be successful ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں میں زندگی میں آگے بڑھوں so the real success is the success which Allah announces which Allah tells is a success so اگر آپ نے صحیح کامیاب ہونا ہے تو ان عادتوں کو اپنائیے جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں ملتی ہیں تو وہ کیا ہے سب سے پہلے آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو اس پہلی عادت کے ساتھ ہمارا یہ آج کا سبق مکمل ہوا اور آپ کو ایک چیز ہم نے آج غور سے آج سیکھ لینی ہے اور روزانہ اس کو کرنا ہے وہ یہ ہوگا کہ ہم نے قرآن اور یہ ترجمہ صرف آپ نے اس کورس کو اس لیے نہیں کرنا کہ میں کورس کرلوں جی میں نے قرآن کا کورس کیا وہ نہیں یا میرے بڑے اچھے پر آئیں یقیناً ہم سب یہاں اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو اللہ کو خوش کرنے کا ایک پہترین طریقہ یہ کہ اس کی کتاب کو سیکھا جائے اور اس کی کتاب اسے زندگی میں لایا جائے ٹھیک ہے تو کیونکہ یہ کتاب اللہ نے اس لیے تو نہیں بھیجی تھی کہ بس کتاب بھیجی اس کو پڑھتے رہا ہوں نہیں بلکہ اللہ نے اس لیے بھیجی جائے کہ ہم اس کتاب سے یہ بردر آپ جو بھی ہیں آپ کا مائک بار بار آن ہو جاتا ہے آپ کی مہربانی اس کو آف رکھئے باقی لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں اور کلاس بھی ڈسٹرب ہوتی ہے تیرا بچے آپ کے ساتھ ہیں تو آپ کی مہربانی ابھی کچھ دیرے میں انشاءاللہ آپ کو چانس دیں گے بچوں کو بھی چانس دیں گے بولنے کا تو وقت ہمارے پاس مناسب اس لیے آپ سے گزارش ہے تو وہاں میں بات کر رہا تھا آپ سے کہ قرآن کو زندگی میں لانے کے لیے تو ہم جو بھی سبق پڑھیں گے جو بھی سبق پڑھیں گے ہمارا طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے ہم مطالعہ کریں گے یعنی جیسے ابھی آپ نے سب نے اعوذ باللہ میں نے شیطان الرجیم پڑھا اس کا ترجمہ سیکھا پھر ہم اس کو مطالعہ کرنے کے بعد وہ جو اس کا مضمون ہے اس کو تصور میں لے کر آئیں گے کیا کریں گے تصور کریں گے یعنی ابھی ہم نے کہا نا کہ شیطان ہر وقت ہمارے ساتھ ہم اس کے ساتھ حالت جنگ میں شیطان کے ساتھ تو ہم یہ فیل کریں کہ ہم غیر محفوظ ہیں ایسے جیسے میرے ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے ہے نا تو شیطان بھی ایسے ہی ہے کہ جیسے میرے ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے شیطان میرے موجود ہے یعنی سب سے خطرناک آگ تو یہی ہے نا کہ وہ جہنم میں لے جائے گا ہمیں دنیا کی کوئی آگ بھی جہنم کی آگ کی انٹینسٹی نہیں ہو سکتی تو خود کو غیر محفوظ فیل کریں کہ ہاں میں غیر محفوظ ہوں میں شیطان کے حملوں میں گراوا ہوں اور پھر اس کے بعد احساس کیا جائے کس چیز کا کہ کوئی بات نہیں اگر میں اتنا غیر محفوظ ہوں اگر میرے ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے تو ایک اللہ رب العزت ہے جو ساتھنے آسمان سے اوپر عرش پر ہے لیکن وہ میرے بہت قریب ہے وہ ہر وقت میرے ساتھ ہے وہ یہ جانتا ہے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں اسے پتا ہے کہ مجھے کیا مسئلہ ہے اور جب میں بولوں گا اور جب میں کہوں گا تو اللہ رب العزت اسی وقت اس کو سنے گا وہ سن کر جواب دے گا اور یوں سمجھئے یوں محسوس کیجئے کہ جیسے اس آگ کے اوپر اللہ رب العزت فوری پانی برسا دے گا اور وہ بجھ جائے گی تو جیسے ہی میں پڑھوں گا تو اللہ رب العزت مجھے اپنی پناہ میں لے لے گا وہ مجھے اس شیطان مردود کے حملوں سے محفوظ کر دے گا اور جب آپ یہ کام ہو جائے تو پھر ہم کیا کریں جب بھی انشاءاللہ روزانہ ہم جو بھی کچھ پڑھا کریں گے آیت پڑھیں گے کوئی سورہ کا ٹکڑا پڑھیں گے نماز کے حصے پڑھیں گے تو مطالعہ کرنے کے بعد تصور اور احساس اس کے بعد دعا ہے اللہ اور دعا کیسے مانگی جائے یہ یاد رکھئے اگر تو ہم یوں دعا مانگیں کہ ہاتھ کھڑے ہوں دل اس میں شامل نہ ہو آنکھوں میں نیند آ رہی ہو تو پھر ایک عام انسان کے سامنے آپ جائیں اور اس سے کوئی چیز مانگیں کہ اچھا میں کہہ رہا تھا کچھ کرزہ دے دیں گے آپ آپ کے خیال میں یہ میں برائے مربانی ہے اب اگر آپ کا مائک دستراب ہوتا ہے تو ہمیں آپ کو کلاس میں سے معذرت کے ساتھ we have to put you in the waiting تو پلیز خیال رکھئے مائک کا تو اللہ سے جب دعا مانگی جائے تو غافل دل کے ساتھ نہ مانگیے غافل دل کے ساتھ تو انسان بھی بات نہیں سنتے جب آپ توجہ سے نہ مانگیں تو اللہ سے دعا مانگیے آج کل رمضان کے دن ہیں تحجد میں اٹھئے نماز کے بعد بیٹھئے رو رو کر مانگیے دھیک کے انداز میں تو ایسے نہیں جیسے انسانوں سے مانگتے ہیں اللہ سے مانگ رہے ہیں آپ آپ کو کوئی اور نہیں دیکھ رہا کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے تو اس سے دعا مانگیے اسی طرح جب آپ کہیں آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو میرے دل سے نکلے پوری توجہ کے ساتھ میرے جسم کا ہر حصہ بولے کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے تو انشاءاللہ پھر ایسا ہی ہوگا جیسا آپ مانگیں گے یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ مومن اللہ سے دعا مانگے اور اللہ اس کی سنے نہ اور اس مہینے میں جبکہ اللہ رب العزت بار بار اپنے بندوں کی طرف رجوع کرتا ہے ہر وقت تو ان کے پاس رہتا ہے خصوصاً وقت افطار تو آپ دعائیں مانگیے اور پھر روزانہ ہم جو پڑھیں گے اچھا اب اگر آپ کو لگے کہ میری دعا سنی نہیں جا رہی میں پھر شیطان کے فندے میں آتا ہوں میں پھر نماز میں کمزوری ہوتی ہے میں پھر غلط طرف چلا جاتا ہوں تو پھر اس کی وجہ پر غور کیجئے کیونکہ یہ جو دنیا ہے یہ اسباب کی دنیا ہے اپنا احتساب کیجئے کہ کیا وجہ ہوتی ہے کس وجہ سے ایسا ہوتا ہے کیا میرے دوست ایسے ہیں کیا یہ موبائلی مصیبت ہے کیا انٹرنیٹ کا خراب استعمال ہے کونسی ایسی محفل ہے کونسی ایسے لوگ ہیں جو مجھے غلط طرف لے جاتے ہیں مجھے ان سے بچنے کی ضرورت ہے مجھے اپنی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے تو پھر پلان کیجئے آپ زندگی کے باقی کاموں کے لیے پلان کرتے ہیں آپ بچوں کی تعلیم کے لیے پلان کرتے ہیں کھانا کھانے کے لیے پلان کرتے ہیں تو اللہ کے بندوں خود کو بچانے کے لیے اپنی حفاظت کے لیے پلان کیجئے عبدی زندگی کے لیے پلان کیجئے مجھے اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے مجھے نیک محفلوں میں رہنا ہے مجھے قرآن پڑھنا ہے مجھے مسجدوں میں جانا ہے مجھے بری چیزوں سے ہٹ کر رہنا ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا اللہ تعالیٰ بھائی حضرت شدر بھائی چیز کے قریب بھی مک جاؤ بری چیز بری محفل برے لوگوں کے قریب جانا بھی خطرنات ہوتا ہے خود کو مضبوط کیجئے وقت کا بہترین استعمال کیجئے اور بڑی خوبصورتی اسی میں ہے کہ آپ دین کے مطابق زندگی کو گزاریے اور پھر جب آپ کچھ سیکھ جائیں جب آپ کچھ جان جائیں جب آپ کے علم میں کچھ چیز آ جائے تو پھر اسے دوسروں کو بتائیے تبلیغ کیلئے جو اللہ کے نبی نے کی جو اس دین کا خاصہ ہے تو آج ہم نے سیکھا آوز باللہ من الشیطان الرجیم تو اس میں آپ کو پتا چلا شیطان کے حملوں کا تو لوگوں کو اس کے بارے میں بتائیے کہ یہ کیسا خطرنات دشمن ہے نہ آپ دیکھ سکیں نہ آپ اس سے لڑ سکیں نہ اس کو چینج کر سکیں نہ دین کی دعوت دے سکیں تو اس سے پچھنا کیسے ہیں تو اس سے پچھنا ہے یہ کہہ کر کہ میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں باللہ اللہ کی من سے شیطان الشیطان شیطان اور یہ سارے شیطان کا معنی اس میں اور عرب رجیم جو کہ مردود ہے اللہ کی رحمت سے دور ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے سبق کا پہلا اصحاب مکمل ہوا آپ سب اس کو پڑھ لیجئے میں ابھی انشاءاللہ آپ کے مائک آپ آن کر کے ایک دفعہ سارے دہرائی کیجئے میرے ساتھ ہمارے سارے دنیا موسیقی موسیقی جب بھی آپ اس سلائیڈ پر ہم آیا کریں گے سبق مکمل کریں گے آپ اس کو خود سے پڑیں گے دہرائیں گے اگر آپ کے پاس کوئی بیٹھا ہوا ہے کوئی فیملی میمبر بیٹھا ہوا ہے آئیڈیلی بہت اچھا یہ ہوگا ایک دوسرے کو سنائیے ٹھیک ہے تو ایک دوسرے کو بتائیے اور اگر آپ اکیلے ہیں تب بھی آپ نے اتنا انچا اس کو پڑھنا ہے آپ کے کان میں آواز پڑھے خموش نہیں پڑھنا ٹھیک ہے تو سسٹر ماہا کہہ رہی ہیں ہاں کیا ریز ہینڈ سسٹر یہ آپ کے جو زوم ہے اس کے اندر تری ڈاٹس بنے ہوتے ہیں یا مور کا آپشن ہوتا ہے اس میں آپ کلک کرتے ہیں تو وہاں سے ریز ہینڈ کا آپ ریز کر سکتی ہیں برحال اب اگر کسی کا سوال ہے تو ہم ایک دو سوال لیں گے ابھی پھر انشاءاللہ گرامر کا حصہ شروع کریں گے جس کسی کا سوال ہے وہ ریز ہینڈ کر کے اپنا سوال پوچھ سکتا ہے برادر محمد ارسلان فاروق میں نے سب کو میوٹ کر دیا ہے کیونکہ شعور ہو رہا تھا بہت سے لوگ کہہ رہے تھے میں خود انمیوٹ کروں گا تو آپ انمیوٹ ہوں گے جی برادر ارسلان پوچھئے سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ اچھا پہلے جو ال آیا تھا اس کا مطلب آپ نے بتایا تھا ہر یعنی ساری جنس ہر شیطان اور دوسرا جو تھا وہ الرجیم میں جو ال آیا تھا اس کا مطلب آپ نے میرے خواہد سے وہ بتایا تھا وہ جو کے مردود ہیں شیطان کی جاری تو ان میں ہم ویسے ڈیفرنس ابھی تو آپ نے بتا دی ہے بہت ڈیفرنس ہم کیسے کریں گے ہمیں کیسے پتہ چلے گا آپ کے سوال سے مجھے خوشی یہ ہو رہی ہے کہ آپ کس توجہ اور غور سے سبق کو سندے تھے جس پر جیسے آپ نے سوال پوچھا یہ انشاءاللہ ہم جیسے جیسے آگے چلیں گے اور آپ کو اس کی کلیریٹی آتی جائے گی کہ کہاں کون سا استعمال کرنا ہے تو ابھی اس کو ہولڈ آن کریں جیسے کورس میں آگے بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ پھر آخر میں ایک وقت آئے کہ جب آپ مجھے بتائیں گے کہ اچھا سر اب ہمیں سمجھا رہی ہے کہاں کیا استعمال ہوگا ہے ٹھیک ہے جی سسٹر نورِ آئیشہ آپ پوچھئے آپ کو انمیوٹ کیا گیا ہے جی سر اسلام علیکم باریکم السلام ورحمت اللہ یہ جو کورس کے لیے جو ہمیں بکس لینے پڑھیں گے یہ ضروری ہے کا نہیں جی خریدنا ضروری نہیں ہے آپ کو سوفٹ کپی ہم نے گروپ میں بجوا دی ہے اگر آپ کا دل چاہے تو لیں ورنہ نہ لیں کہ جو برادر آپ بھی وہ آپ کو سوفٹ کپی میں بھی آجے گا اور سلائٹس بھی ملاتے رہیں گی ٹھیک ہے جی برادر آپ بھی ضیاء فرمائیے آپ کو انمیوٹ کیا گیا ہے انمیوٹ کیجئے اسلام علیکم یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا جی میں پوچھنا چاہ رہا تھا یہ جو نیچے علیمو اور اکتبو ہے اس کا تھوڑا سا بتا دیں گر آپ ماشاءاللہ برادر علیمو کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو سکھائیے پڑھائیے ٹھیک ہے اور اکتبو کا مطلب ہوتا ہے لکھیے یہ جمع کے سیگے ہیں دونوں تو آپ سب زیادہ لوگ ہیں اس لیے علیمو ایک دوسرے کو یہ جیسے ابھی میں نے کہا بھی تھا کہ جب یہ سلائیڈ آیا کرے گی آپ نے ایک دوسرے کو اور اگر ساتھ کوئی نہیں ہے پھر خود کو انچی آواز میں بتائیے اور اکتب یا اکتبو لکھی آپ سب کے سب لکھی ہے تو اگر نوٹس بھی لیں تو بڑی اچھی بات ہے بہت شکریہ جی برادر محمد حارون آخری سوال اور پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلے حصے کی طرف بڑھیں گے اچھا سر میرا کوئسٹن یہ تھا کہ میں ایک دو کوئسٹن میں پہلے بھی شامل تھا انفرچنیٹی کمپلیٹ نہیں کر پایا تو اس میں ورک بک جو ہے نا وہ منڈیٹری تھی لیکن اس میں اوپشنل ہے جی جی ایسے ہی ہے اصل میں ورک بک ویسے تو سب ہی کو کرنی چاہیے رمضان میں وقت کم ہوتا ہے تو ہم نے اوپشنل دی ہوئی ہے جو ورک بک نہیں کرتے وہ پھر ٹیچر کے لیے کوالیفائی نہیں کر پاتے تو جنہوں نے اس کو آگے پڑھانا بھی ہے وہ پھر بعد میں بعض کا لوگ رمضان کا کورس کر کے بھی ورک بک جمع کروا دیتے ہیں اور ورک بک والا سیٹیفکیٹ لے لیتے ہیں تو وہ آپ کی چوائس ہے ٹھیک ہے سسٹر شازیہ کہہ رہی ہیں کہ اکتبو کا میننگ سسٹر اکتبو کا معنی ہے لکھیے لکھنا ٹھیک ہے تو آپ کو میں کہہ رہا ہوں لکھیے بزارش کر رہا ہوں ٹھیک ہے سسٹر صدیقہ کہہ رہی ہیں کل کی کلاس مکمل نہیں ہو سکی تھی تو کوئی بات نہیں گروپ میں ویڈیو پڑھی ہوئی ہے وہاں سے سن لیجیے انشاءاللہ سمجھ آجائے گا ٹھیک ہے اب میرا خالہ ہے اب کلاس شروع کر لیتے ہیں آہ تاکہ ہم وقت پر ختم کر سکیں گرامر کی کلاس باقی آپ کے سوالات آخر میں لے لیں گے تو آگے بڑھتے ہیں اور گرامر میں انشاءاللہ آج ہم نے بڑے مزے مزے کے الفاظ ہوا ہم انتا انا انتم نخنوں پڑھنے ہیں ایک نیا لفظ من بھی سیکھیں گے لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے یہ من ہے اس سے پہلے ہم نے سیکھا ہے من من کا معنی ذرا چیٹ بوکس میں لکھ دیں جلدی سے کیونکہ آپ کو یاد ہو چکا ہے اور یہ بھولنا نہیں چاہیے اور جس جس نے یہ معنی بھی لکھ دیا یا خود کو بتا دیا سمجھیں اسے قرآن کے تین ہزار سے زائد الفاظ کا ترجمہ آ چکا ہے اس پر آپ سب کو مبارک بات ٹھیک ہے اور ابھی جو ہم گرامر میں پڑھیں گے وہ لفظ ہے من تو فرق یاد رکھنا ہے من میں زیر ہوتا ہے من میں زبر ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ سب ہی دیکھ رہے ہیں الحمدللہ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں گرامر کی کلاس اچھا ہم آپ کو مشکل والی گرامر نہیں پڑھائیں گے میں یہ نہیں کہوں گا جیسا کل بھی میں نے مثال دی پہلے بھی دی کہ آپ یعنی نون کا لفظین میں رکھیں یہ غائب جمع مذکر محمول ہے فی المدارے مرخوب بی ثبوت نون من الافعال الخمسہ آپ کہیں گے سر یہ جو آپ نے عربی بولی ہمیں کوئی پلے نہیں پڑی ہم بھاگ رہے ہیں یہاں سے تو ایسا نہیں کیا جائے گا نہیں آپ کو اس طرح پڑھایا جائے ہم آپ کو یہ بھی نہیں کہیں گے آپ یہ جملہ یاد کریں جی اب آپ میں سے کچھ لوگوں کو تو آسان لگے گا لیکن زیادہ تر کہیں گے اچھا یہ جملہ رٹنا پڑے گا حیزہ بیتن قبیر حیزہ بیتن قبیر معنی بتائیں سر بھئی جب آپ نے یہ جملہ کسی کے ساتھ بولنا ہی نہیں ہے تو آپ کو کیوں رٹوایا جائے تو یہ بھی نہیں کرائیں گے ہم ہم آپ کے ساتھ چونکہ قرآن آپ نے پڑھنا ہے قرآن ہی کے ذریعے کریں گے تو گرامر ہم پڑھیں گے لیکن اسطلاحات تعریفیں ڈیفینیشن کے ذریعے نہیں ٹی پی آئے کے ذریعے ٹی پی آئے ٹی پی آئے کہتے ہیں پڑی آسان اور دلچسپ اور مزے کی چیز ہے یہ بچپن میں آپ سب نے کیا ہے ابھی بچے کرتے ہیں وہ ہوتا ہے ٹوٹل فیزیکل انٹریکشن یعنی آپ اپنے جسم کے مختلف آزا کا استعمال کریں سیکھنے کے لیے ٹھیک ہے ٹی پی آئے ٹی پی آئے اس لفظ کو ذہن میں رکھ لیں ٹی پی آئے تو ٹی پی آئے کیا ہے ابھی میں آپ کو اس کا تعریف کرواتا ہوں پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں تو ٹی پی آئی ہے جی آپ کے سارے جسم کے آزا کا استعمال آپ کے کان آپ کی آنکھیں آپ کا دماغ آواز آپ کے ہاتھ آپ کا دل اور آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ ان سب کو قرآن کو سیکھنے کے لیے استعمال کرنا کیسی خوبصورت بات ہے دیکھیں آج تک آپ دنیا کے باقی کام کرتے رہے ہیں ساری چیزوں سے آج سے ہم کیا کریں گے اپنے کان اپنی آنکھیں اپنا دل دماغ آواز ہاتھ اور اٹھ گرد موجود لوگ اللہ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے استعمال کریں تو بس اس کے لیے آپ سب نے پیار ہونے اور میرے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ نے سب سے پہلے ہاتھ ہلائیں نا تیار ہو جائیں شروع کریں ہم کیا کریں گے گرامر میں ٹیپ ہے کہ یہ سنیے یہ کان سنیے دیکھئے آنکھوں کا استعمال قرآن کو سیکھنے کے لیے سوچئے دماغ کا استعمال بولیے انشاءاللہ آپ کو چانس دیں گے ابھی آپ ٹیکٹس کریں گے آپ بولیں گے سارے بولیے بتائیے دکھائیے یہ اشارے کریں گے آپ کو ہاتھوں کی کچھ اشارے سکھائے جائیں گے جو آپ کریں گے ان اشاروں سے آپ کو چیزیں یاد ہو جائیں گی دل سے کیجئے اور قرآن سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے جس کو دل سے کرنا چاہیے تو پوری محبت اور شوق سے توجہ سے بیٹھئے اس احساس کے ساتھ کہ اے اللہ تو میرے قرآن کے سیکھنے کو میرے دل میں ڈال دے تو انشاءاللہ اللہ احسا ہی کر دے گا اور مل کر کیجئے میں بار بار آپ سے یہ کہوں گا اگر آپ مل کر کریں گے آپ کے فیملی کے مختلف احباب آپ کے ساتھ بیٹھیں گے ماشاءاللہ میرے بچے بھی بیٹھے ہیں وہ بھی کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں تو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا اور تو آئیے ذرا سارے ایک دفعہ میرے ساتھ مل کر کریں آپ بھی ہاتھ ہلائیے کیا کریں گے ہم سنیے دیکھئے سوچئے بولیے بتائیے دکھائیے یہ دکھانے ایکشن ہم نے کرنا ہے تو اس لیے بتائیے دکھائیے دل سے کیجئے اور سب مل کر کیجئے سب مل کر کی دیئے تو یہ ٹی پی آئی کے اشارے ہی ہے نا انشاءاللہ ان اشاروں سے آپ کو یہ سارے آہ یاد ہو جائیں گے تو اس طرح سے ہم انشاءاللہ ٹی پی آئی کی مدد سے گرامر کو سیکھیں گے اچھا شروع میں آپ کو لگے گا اچھا یا کیا یہ ٹی پی آئی فنی سی بات کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے ٹی پی آئی ایک مکمل سسٹم ہے پروپر طریقہ ہے اور اس کے ذریعے جب ہم پیکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ بیس ہزار ایسے الفاظ ہیں جو ہم نے ٹی پی آئی کے ذریعے سیکھنے ہیں کس کے ذریعے سیکھنے ہیں ٹی پی آئی کے ذریعے اس لیے آپ نے پوری توجہ اس پر رکھنی ہے اور یہ نہیں کہنا اچھا میں بات میں سیکھ لوں گا یا مجھے روزہ لگ رہے میں کیسے ہاتھ اٹھاؤں ہاتھ ڈیڑھ من کا نہ ہو جا آپ کا آپ عام طور پر ہاتھ اٹھاتے ہی رہتے ہیں کبھی بچوں پہ اٹھائے کبھی لوگوں پہ اٹھائے تو وہ ہاتھ اٹھانا جو ہے نا تو قابل تعذیر تھا اب جب آپ قرآن سیکھنے کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے پہ انشاءاللہ یہ قابل سواب ہوگا اللہ نے چاہا تو آپ سیکھیں گے اور اور پھر اس کے لیے مثال ایک عام میں آپ کو موبائل کی مثال دیتا ہوں کہ ٹی پی آئی کو سمجھانے کے لیے مثال آپ کو دے رہا ہوں آپ کو موبائل پر کال آئی آپ کے کسی دوست نے کہا کہ بھئی میں آپ کے گھر آ رہا ہوں مجھے راستہ سمجھ نہیں آ رہا درہ بتانا آپ نے کہا اچھا ایسے ہیں کہ وہ نا تم جب فیصل مسجد سے چلو گے میرے گھر وہ وہاں کھڑا ہے تو میں اسے کہہ رہا ہوں سات کلومیٹر آگے نا رائٹ ہینڈ پر تم نے مڑ گیا نا رائٹ پر مڑو گے تو آگے جا کے پھر جو ہے نا ایک کلومیٹر کے بعد لیفٹ مڑنا ہے تو لیفٹ جب مڑ کے آگے جاؤ گے تو ایک راؤنڈ آئے گا تو یوں اب یہ بتائیے کہ یہ جو شخص مجھے فون پر سن رہا ہے کیا اس کو میرے ہاتھوں کی اشارے نظر آ رہے ہیں چیک باکس میں بتائیں جو مجھے فون پر سن رہا تھا کہ اس کو میرے ہاتھوں کی اشارے نظر آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں محمد فضل افضل مبین عدیل برادر عویس سستر خدیجہ برادر ساجد سستر مریم ڈاکٹر کلسوم برادر اکرام سستر شفق ملک سبھی کہہ رہے ہیں نہیں آ رہے ٹھیک ہے تو پھر میں اشارے کر کیوں رہا ہوں میں اشارے کیوں کر رہا ہوں اس کی وجہ بتائیں آپ کے خیال میں میں اشارے کیوں کر رہا ہوں اس کی کیا وجہ ہے جی سسٹر فضل کہہ رہی ہے ٹو لرن برادر نیاز کہہ رہے ہیں ٹی پی آئے یہ تو بھی ہے اپنے سوپیا کہہ رہے ہیں سیٹیفکیش سیٹسکر کے لیے تو انڈرسٹینڈ مائیسیل فضل نون وربل انٹر اکشن آسانی کے لیے آئے ہینڈ کوارڈینیشن بری گود ہیڈ وری نائس کس نے کلک ہے اپنے دماغ کو سبھی سوائنے کے لیے برین کا استعمال بری گود اس پر میرے انڈرسٹینڈنگ بری نائس دماغ ایسے کام کرتا ہے ایکسیلنٹ کمپلیٹ اٹنشن ٹو 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 میکر رائیٹ ایکسیلنٹ بری گود بس ٹھیک ہو گیا جی اب رکھ جائیے آپ سب صحیح فرما رہے ہیں اس کا مطلب ہوا کہ دماغ اس طرح سے کام کرتا ہے ہم نے اس طرح سے اپنے برین میں چیزیں سٹور کی ہوئی ہیں وہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ یاد رکھیں یہ ایسے فضول میں نہیں ہم کر رہے ہوتے ہیں انسان ہم اس طرح سے سیکھتے ہیں ٹھیک ہے سو آہ تو ہم بھی ایسے ہی کریں گے ہم ٹیپے استعمال کریں گے عربی زبان کے سیگوں کے لیے کی آسانی کے لیے اشارے استعمال کریں گے دماغ کا استعمال کریں گے اور شیطان جب کہے گا نامے کیا بچوں والے اشارے کر رہے ہو تو اسے کہیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے اگر یہ میں کر رہا ہوں تو مجھے ایسا کرنے دو ہم اس کی بات نہیں سنیں گے آئیے جی اب آپ کے سامنے ایک ڈیمو کی جائے گی جو کل بھی تھوڑی سی ہم نے کی تھی اور اب یہ آپ کے سامنے کی جائے گی تو آپ مجھے غور سے آپ نے مجھے سننا میں کچھ دیر کے لیے سٹاپ سکرین کروں گا تاکہ آپ مجھے دیکھ سکیں آپ اشاروں کو دیکھ سکیں اور آپ ٹی پی آئی کا پہلا سبق جو ہے اس کو سمجھ سکیں ٹھیک ہے چلے میں آپ سے تین باتیں کروں گا پھر آپ کا چھوٹا سا چیلنگ ٹیسٹ ہوگا اور پھر ہم آگے پڑھیں گے اگر میں آپ سب سے یہ کہوں کہ میرا سیدھا ہاتھ جو ہے یہ کل تھوڑی سی بات کی تھی وہی بات میں دہر آ رہا ہوں آج انشاءاللہ ہم بہتر اس کو سیکھ رہے ہیں میرا سیدھا ہاتھ مذکر کے لیے ہے کس کے لیے ہے مذکر کے لیے تو بتائیے میرا الٹا ہاتھ کس چیز کے لیے ہوگا ماشاءاللہ تو آپ سارے لکھ رہے ہیں کل بھی آپ نے بتایا تھا مونس کے لیے آدھی بات میں نے آپ کو بتائی آدھی بات آپ مجھے بتا رہے ہیں ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں اگر میں کہوں میری ایک انگلی جو ہے نا یہ واحد کے لیے ہے سنگلر کے لیے ہے تو میری زیادہ انگلیاں کس کے لیے ہوں گی سسٹر سندز خدیجہ نیلوفر ماشاءاللہ تیزی سے آ رہا ہے جمع کے لیے بیری گوڈ آپ صحیح سمجھیں بالکل ٹھیک ہے اچھا اگر میں جب ہم گفتگو کرتے ہیں آپ اس میں بات کرتے ہیں ابھی بھی جب میں بات کر رہا ہوں تو ہم عام طور پر گفتگو میں یا تو کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں یا جو ہمارے سامنے ہوتے ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں یا اپنے بارے میں بات کرتے ہیں یہ تین ہی لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں بات ہوتی ہے اور تین ہی طرح کی باتیں ہوتی ہیں اگر میں کروں کہ میں اپنے رائٹ سائیڈ پر بالکل اپنے رائٹ پر میرا رائٹ آئیے یوں سیدھا اشارہ کر رہا ہوں تو میں کسی کی بات کر رہا ہوں کسی کی جو یہاں نہیں ہے جیسے آپ تھرڈ پرسن یا کوئی جو نہیں ہے اس کی بات کر رہا ہوں تو اگر میں یہی ہاتھ لاکی ہوں بلکل سامنے رکھوں تو پھر میں کس کی بات کر رہا ہوں بتائیں پھر میں کس سے بات کر رہا ہوں اور کس کی بات کر رہا ہوں یہ بلکل ٹھیک ہے میں آپ سے بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ کے ساتھ آپ میرے سامنے ہیں اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اور اگر میں یہ اشارہ یوں کروں تو پھر میں کس سے بات کر رہا ہوں کس کی بات کر دلکل ٹھیک ہے میں اپنے بارے میں بات کروں اپنی بات کروں یہ باتیں سمجھ گئے آپ مذکر والا حصول بھی اور واحد جمع والا بھی اور یہ تیسرا گفتگو کرنے کا حصول بھی ٹھیک ہے اب اس کو ذہن میں رکھنا ہے آپ نے اور اب آپ کو جو آپ نے یہ بات ذہن میں رکھی اب میں آپ کے سامنے کچھ اشارے کروں گا بلکہ وہ اشارے بھی بڑی سکرین پر آپ کو دکھانے چاہیے تو اور عربی کے کچھ لفظ بولوں گا ٹھیک ہے آپ اپنے ذہن سے سوچ کر بتائیے اس کا معنی کیا ہو سکتا ہے کیونکہ یہ میں نے کہا یہ کوئی ایسا ہے جو یہاں نہیں ہے دور ہے اور یہ ایک ہے اور یہ مرد ہے اور میں عربی کا ایک لفظ بول رہا ہوا ہوا آپ کے خیال میں اس کا معنی کیا ہونا چاہیے ہوا ہوا کا معنی بلکل صحیح فرما رہے ہیں آپ سب تو ہوا کا معنی بلکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ آپ تارے کہہ رہے ہیں کہ ہوا کا معنی ہے وہ ویری رائٹ ایکسلنٹ وہ ہوا وہ اور یہ بھی ساتھ ماشاءاللہ آپ لکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ہے اور یہ مرد ہے اور یہ کوئی ایسا ہے جو میرے پاس نہیں ہے دور ہے بلکل ٹھیک ہے وہ اچھا اب میں عربی کے لفظ بول رہا ہوں میرا ہاتھ کے اشارہ دیکھ کے اس کا معنی خود بنایا ہم ہم وہ سب بلکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ ہوا کا معنی وہ ایک تھا ہم کا معنی وہ سب کے سب اور یہ سب مرد ہیں ڈھیر سارے زیادہ جو یہاں نہیں ہے جن دور ہے ہم ان کے بارے میں بات کر سکتے ہیں اگر میں کہوں انتا انتا تو اب کس کی بات ہو رہی ہے انتا تم بلکل ٹھیک ہے انتا کا مطلب تم یعنی آپ ایک بلکل صحیح ہے ایکسلنٹ اور اگر میں کہوں ان تم یہ جمع کا سیگہ کر دوں تو اس کا کیا مانا ہوگا ان تم آپ سب تم سب ویری گوڈ تم سب ماشاءاللہ تم تم سب اگر میں کہوں انا انا میں آئے ملکل ٹھیک سمجھے ماشاءاللہ آپ لوگ لکھ بھی رہے ہیں اور اگر میں کہوں نحنو نحنو ہم سب ماشاءاللہ صحیح فرمائے آپ سب نے تو یہ کتنے عربی کے لفظ میں نے آپ سے پوچھے ہیں بتائیں ذرا عربی کے کتنے الفاظ کا مانا میں نے آپ سے پوچھا ہے جو آپ بتا رہے تھے بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ کہ میں نے آپ سے چھے الفاظ کا مانا پوچھا ہے چھے اور چھے کا مانا آپ کو آ بھی گیا ہوگا لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ جو چھے الفاظ ہیں یہ قرآن میں ایک ہزار دو سو پچانوے بار آئے ہیں ون تیوزن ٹو ہنڈرڈ نائنٹی فائی ٹائمز جس کا مانا آپ سیکھ بھی چکے ہیں الحمدللہ اب آئیے میری طرف دیکھئے اور ساتھ پریکٹس کی بھی ہے سارے مل کر سب میرے ساتھ پریکٹس کریں ہوا آپ اشارہ کریں ایک انگلی سے رائٹ سائٹ پر رائٹ سائٹ پر بالکل آپ کی رائٹ سائٹ پر ہاتھ یہاں رکھیں پلیز چیٹ باکس میں لکھنا چھوڑ دیں آپ کی مربانی اب میرے ساتھ پریکٹس کریں ہوا وہ ہم وہ سب آپ اسی طرح کریں گے جیسے میں کروں گا انتا سامنے ایک انگلی سے اشارہ انتا آپ یا تم انا انا میں میں انتم آپ سب جماعتا ہے زیادہ لوگوں کے لیے نحنو ہم سب یہ دیکھیں یہ سینے کے لیول پر میں اشارہ کر رہا ہوں ادھری میں نے یہ کیا تھا اشارہ ٹھیک کرنے ہیں یہ ہم نے آگے بہت پریکٹس کرنی ہے اس پر تو انشاءاللہ شروع میں اگر ٹھیک سیکھ جائیں گے چیزیں تو پھر اچھی ہوں گی ایک انگلی سے رائٹ سائٹ پر اس لیول پر میں اشارہ کرتے کہوں گا ہوا وہ وہ دور کوئی دیوار کے پار ہے کوئی جو یہاں نہیں ہے غائق مجھے نہیں نظر آرہا وہ ہے ہوا وہ ہم وہ سب انتا یہ آپ ہے میرے سامنے کھڑے ہیں میں کہہ رہا ہوں انتا تم آپ انا میں انتم آپ سب نحنو ہم سب نحنو ہم سب قرآن میں کتنی بار ایک ہزار دو سو پچانوے بعد اچھا اب آپ کو میں آپ کے مائک میں نے ابھی فورس میوٹ کیا ہوں میں تھوڑی دیر کے لیے ان میوٹ کر رہا ہوں آپ نے میں بولوں گا عربی کے الفاظ آپ بولیں گے اس کا ترجمہ ٹھیک ہے ہوا 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 موسیقی موسیقی ماشاءاللہ ساتھ ساتھ اشارے ضرور کرنے ہیں ہم نے برادر محمد حارون آپ کروائیے اب پیبل یہی والا ملکل ٹھیک ہے اچھا آپ سارے غور سے سنیں یہ لفظ ہے ہوا ہا کے اوپر پیش ہے ٹھیک ہے تو آوازیں بھی ہم ساتھ ساتھ اچھی کر لیں ساتھ اس کو لمبا نہیں کرنا انا نہیں پڑھنا ٹھیک ہے ویسے تو زبر کے بعد علیف آئے قرآن میں تو ہم لمبا کرتے ہیں لیکن یہ جو انا ہے نا یہ سمجھ لیں آپ کی انا مر رہی ہے جو ہماری انا ہوتی نا ایگو تو انا عربی میں اس کو پڑھتے ہیں انا میں انتم آپ سب نحنو ہم سب تو آج انشاءاللہ وقت کی کمی کی وجہ سے ہم پریکٹس زیادہ کل کریں گے آئیے عربی بول چال بھی ساتھ ساتھ ہم نے سیکھنی ہے ابھی دیکھئے گا اور مزے کا کام ہونے لگے آپ عربی والے بھی بن جائیں گے ابھی نیا لفظ ہم نے آج جو سیکھنا ہے وہ ہے من من کا مطلب ہے کون اس سے پہلے آپ نے سیکھا ہے من من کا مطلب تھا سے من کون اگر میں آپ سے سوال کروں من ہوا من ہوا تو آپ کو مطلب آگے ہے نا ذہن میں اس درہ چیٹ بوکس میں لکھے کوئی ماشاءاللہ سسر کاؤسر نے لکھوی دیا ہے کہ وہ کون ہے من ہوا پر اگر میں جواب دوں عربی میں ہوا مسلم تو یہ بھی آپ خود ہی ترجمہ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو ہوا کا مطلب بھی آتا ہے مسلم کا بھی ماشاءاللہ وہ مسلمان ہے آپ دیکھیں من ہم عربی میں جواب دیں سارے من ہم ہم مسلمون اب میں آپ سے پوچھ لگا ہوں من انتا من انتا تو آپ نے فوری کہا انا مسلم میں نے آپ سے پوچھا آپ کو سوال بھی سمجھ آگیا ہے من انتا تم کون ہو من کون انتا تم انا مسلم میں مسلمان ہوں من انتا تم تو آپ نے جواب میں کیا کہا من انتا تم آپ جواب میں کہیں گے نحن مسلمون ہم مسلمان ہیں جماع کے ساتھ جماع نحن مسلمون ماشاءاللہ اچھا اس کی پریکٹس کروائیں گے برادر محمد آپ کو انمیوٹ کیا گیا ہے کروائیے من ہوا من ہوا کا جواب ہوگا ہوا مسلم میں سکتا آپ جواب دیں گے پیٹے من ہوا ہوا مسلم من ہم ہم مسلمون من انتا انا مسلم یہ آپ نے سب کی طرف سے کیونکہ جماع میں میں نے آپ سب سے پوچھا ہے تو آپ نے آگے جواب میں کیا کہا نحن مسلمون ماشاءاللہ اچھا جی تو یہ انشاءاللہ آپ لوگوں نے پریکٹس کرتے رہنی ہے ٹھیک ہے اچھا عربی بڑی مذہب کی زبان ہے اس میں یہ جو واہ ہے واہ کے اوپر زبر اس کا معنی ہوتا ہے اور فاہ کے اوپر زبر اس کا معنی پس اکیلے واہ کا کوئی معنی نہیں تھا زبر لگ گیا اور فا کا مطلب پس اور حمزہ زبر کیا یہ سوالیاں ہو جاتا ہے کیا اب دیکھئے اور مزے کا کام ہوگا ایک منٹ میں ہم بار بار آنے والے الفاظ کو کٹھے لکھ سکتے ہیں جیسے ایسے واہ ہوا واہ ہوا اب یہ خود بخود فکرہ بنتا جائے گا واہ ہوا واہ ہوا آپ معنی خود ہی بنا سکتے ہیں اسی طرح واہ ہم آپ خود ہی معنی بنا سکتے ہیں واہ ہوا اور وہ ماشاء اللہ آپ نے لکھنا بھی شروع کر دیا سسٹر نے یہ سسر آجرہ لکھ رہی ہیں سسر آلیا واہ ہم اور وہ سب سسر کوسر لکھ رہی ہیں تو ہم الحمدللہ اسی طرح سیکھتے جائیں گے پورا ٹیبل بن جائے گا ہمارا تو ٹیبل کیا بنا واہ ہوا اور وہ واہ ہم اور وہ سب وعنتا اور آپ وعنا اور میں وعنتم اور آپ سب ونہم اور ہم سب سسٹر عزمہ خورم آپ کروائیں گے اس کی پریکٹس کروائیے آپ کو انمیوٹ کیا گیا ہے خود کو انمیوٹ کیجئے اسلام علیکم وہو وہم اور وہ وہم اور سب وعنتا اور آپ وعنا اور میں وعنتم آپ سب ونہم اور ہم سب ماشاءاللہ سر میں یہ پوچھنا تھا ٹی پی آئی کا مطلب کیا ہے توٹل فیزیکل انٹریکشن پورے جسمانی عذاق کا استعمال ٹھیک ہے چلے آگے دیکھیں اب ہم نے فا جوڑا اس کے ساتھ اور وہ بھی آسان ہے فا ہوا فا ہوا فا ہم وہ اشارے اور مانا بھی آتے جائیں گے اور آگے بھی بڑھتا جائے گا تو اس کا ٹیبل بن جائے گا جیسے فا ہوا پس وہ فا ہم پس وہ سب فا انتا پس آپ فا انا پس میں فا انتم پس ہم سب ماشاءاللہ سسٹر آئیشہ فاطمہ آپ کروائیں گے اس کی پریکٹس کروائیے فا ہوا پس وہ فا ہم پس وہ سب فا انتا پس آپ فا انا پس میں فا انتم پس آپ سب فانہنو پس ہم سب ماشاءاللہ بس گھر میں آپ لوگ نے اس کی اچھی اچھی ٹیبلز کی پریکٹس کرنی ہے جتنی اچھی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ یہ اور پکے ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ہی ہم آج کی کلاس کا آخری حصہ جو ہے ہر کلاس میں انشاءاللہ آپ پہ ایک نکتہ تعلیم بتایا جائے گا وہ کیا آج کا کیا ہے آپ سیکھ سکتے ہیں ہم میں سے ہر کوئی سیکھ سکتا ہے قرآن سیکھنے کے لیے دماغ کو استعمال کرنا پڑے گا اور اللہ نے ہمیں بہت طاقتور دماغ دیا ہوا ہے انشاءاللہ ہم نے اسے استعمال کرنا ہے سیکھنا ہے آپ یاد رکھئے کہ اللہ نے یہ جو دماغ دیا ہے اس میں ہنڈرڈ بلین سیلز ہیں اور ہر سیل کی بیس ہزار شاخیں ہیں برانچز جن میں سے ہر کوئی فائیب ہنڈرڈ ٹائمز پر سیکنڈ فلک کرتا ہے تو اتنے طاقتور دماغ سے کو فائدہ اٹھائیے خوب قرآن سیکھئے بہت گنجائش اللہ نے دی ہے بہت قوت ہے ہمارے پاس اور اس کو قرآن سیکھنے کے لئے استعمال کریں گے بلکل یہ نہیں کہیں گے یہ مشکل ہے مجھے سمجھ نہیں آرہا یقیناً آپ نے آسانی سے سیکھا بھی ہے تو اور یہ بھی نہیں کہنا میں بعد میں سیکھ لوں گا یہ سیکھ لوں گی ساتھ ساتھ اشارے کریں ساتھ ساتھ سیکھتے جائیں الحمدللہ اس کے ساتھ ہی سبق نمبر ایک اختتام پر ہم نے بارہ الفاظ آج کے دن میں سیکھے جو قرآن میں ساتھ ہزار دو سو اٹھالیس بار آئے ہیں اور اللہ نے چاہا تو اس سفر کو جاری رکھتے ہوئے ہم نے چار ہزار پانچ سو الفاظ آخر کار سیکھ لینے ہیں جو اٹھتر ہزار بار قرآن میں آئے ہیں اور روزانہ کوشش کریں گے تلاوت کی دیکھ کر پڑھیں قرآن سے دیکھ کر زبانی جو آتا ہے وہ زبانی پڑھیں آپ کو پی ڈی اف فائل دیں گے کتاب دی ہے ان سب کو دیکھ کر پڑھئے کورس کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں ایسا ساتھی بنائیے کورس کی باتیں کیجئے روز آپ دنیاوی باتیں تو لوگوں سے کرتے رہتے ہیں نا کورس کی قرآن کی باتیں کیلئے ایک جس رہے سے گھر والوں سے دوستوں سے جہاں جائیں اس سے اور نماز میں صورتیں پڑھئے اللہ نے آپ کو چنا ہے یہ ہر ایک کے لیے ممکن نہیں تھا اس کورس میں آتا دیکھیں پانچ سو لوگوں نے ریجسٹریشن کروائی اور یہ دھائی سو لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو انہیں اللہ نے چنا ہے کہ وہ سیکھیں اللہ سے دعا بھی کیجئے رب زدنی علماء اور دوسروں کو بتاتے جائیں یہ ٹیچر بند کے جتنا اور دوسروں کو بتائیں گے بہت فائدہ ہوگا اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے غور کرنے یاد کرنے عمل کرنے اور پھلانے کی تفیق دے سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدہ نشعد اللہ علیہ حیل عاند نستغفرک و نتوبو علیک خلاس تمامی اب آپ سوال جواب